ویلکم تو میر چینل میرے نام ہے حسن نواز مینگنیٹیزم ان سورلڈ چپٹر کم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا تو بیسک مینگنیٹک ٹرمینیلوجی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے سکت اپٹی بیلیٹی اور اس کا ریلیشن تو یہ بیسک فارمولیز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں تو میں اپنے باتیں یہ یاد رکھنی ہے فائنل ریزلٹ تو بیسکلی آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف مینگنیٹیزم اب بیسکلی ہمارا مینگنیٹیزم بنتا کس طرح ہے ہمارا مٹیریل مینگنیٹائز کیوں ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اسی بیسس پہ اس کی ٹائپس وہاں پہ دیکھیں گے اکورنگ ٹو مارڈرن تھیوری جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ مینگنیٹیزم انہا سورلڈ جو ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے آرائزز ڈیو ٹو دہ آرپیٹرل سپن موشن آف دی الیکٹرون ٹھیک ہے اب الیکٹیک رنڈ سے مگنیٹک فیلڈ بھی پیدا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے تب میجر کنٹیبیشن کم فروم دی سپیننگ آف دی انپیرڈ الیکٹرونز ٹھیک ہے ویلنس الیکٹرون کی انپیرڈ ہونے کی وجہ سے بیتی کلی یہ میجر کنٹیبیشن ہے ہمارا جو مٹیریل ہوتا ہے جو مگنیٹائز ہوتا ہے ٹھیک ہے وچ پڑیوز تھا پرمنٹ الیکٹرونک مگنیٹک مومنٹس اور پرمنٹ الیکٹرونک مومنٹس بسکلی اس کے اندر الائنمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا مگنیٹ جو ہوتا ہے وہ مگنیٹائز ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم فردر بات کریں تو نمبر آف دی سچ مگنیٹک مومنٹس می بھی الائن دیمسلس ان در ڈیفرنٹ ڈیکشن سو جنریٹ در نیٹ زیرو مگنیٹک مومنٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اپورڈ کچھ ڈونڈ وڈ وہاں پہ مگنیٹک مومنٹس الائنمنٹ ہوگی جس کی وجہ سے نیٹ جو ہوگی وہاں پہ ہمارے پاس باعثی کلی وہ زیرو ہو جائے گی اگر وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری الائنمنٹ اگر ڈونڈ وڈ ڈریکشن میں ہوگی ایکس ایکسز ہوگی وائی ایکسز ہوگی زی ایکسز ہوگی تو اس وقت بسکلی ہم کہیں گے تمام الائنمنٹ اگر سیم ڈریکشن میں ہوگی تو اس وقت نان زیرو مگنیٹک مومنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو اگر اپوسیٹ ڈریکشن میں ہوگی تو کینسل ہو جائے گا فیک تو وہ مرپس زیرو مگنیٹک مومنٹ بن جائے گی دیستہ نیچر آف دی مگنیٹیزیشن پرڈیوز ڈپینڈ اپون دی نمبر آف دی انپیرڈ ویلنس الیکٹون کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے انپیرڈ ویلنس الیکٹون کے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا نیچر آف دی مگنیٹیزیشن پرڈیوزڈ ہوگا ٹھیک ہے کسی بھی مٹیریل کے اندر تو اسی انپیرڈ اب کسی مٹیریل کے اندر ہمارے پاس نیچر آف الیکٹون جو ہوتی ہے انپیرڈ کی ڈیفرنڈ ہوتی ہے کسی کے اندر اور ہوتی ہے کسی کے اندر سب مٹیریل ایک جیسے نہیں ہوتے اسی بنیاد کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مٹیریل جو ہوتا ہے وہ ہمارا وہ ڈائے مگنیٹیزم بنتا ہے کچھ پیرامیگنیٹیزم ہوتے ہیں کچھ فیرو مگنیٹیزم ہوتے ہیں کچھ انٹی فیرو مگنیٹیزم ہوتے ہیں اور کچھ فیری مگنیٹیزم ہوتے ہیں یہ بیسیگلی ہمارے پاس مگنیٹک مٹیریلز ہیں بیسیگلی یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں بیسیگلی اس کے اندر جو نمبر آف انپیرڈ ویلنس الیکٹرونز ہوتے ہیں ایٹمز کے اندر اس کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو اسی بنیاز پر ہم نے مینٹ کو پانچ کٹیگری میں ڈیوائیڈ کر دیا اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمارا پاس ڈائر مینٹیزم کیا ہوتا ہے it is a weak effect ٹھیک ہے it is a very weak effect یہ ایک weak effect ہوتا ہے and it is absurd in the solid solid کے اندر یہ weak effect ہوتا ہے مطلب strong magnet نہیں ہوتا یہ which do not contain any permanent magnetic moment اس کے اندر permanent magnetic moments نہیں ہوتی the existence of the small non-zero magnetic moments in these material is attributed to the orbital motion of the electrons ٹھیک ہے جو small magnetic moments ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں orbital motions کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ small ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ڈائر مینٹیزم material جو ہوتا ہے یہ ایک weak magnet ہوتا ہے ٹھیک ہے تو magnetic moments is always directed opposite to the applied magnetic field ٹھیک ہے جو ہم applied external magnetic field apply کریں گے کسی material کے اوپر اور جو اس کے اندر alignment ہوگی اس کی opposite ہو جائیں گے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس کا effect zero ہو جائے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی ڈائر مینٹیزم جو ہوتا ہے یہ weak magnet ہوتا ہے the other type of magnetism arises due to the presence of the permanent atomic electronic magnetic moments اب کچھ permanent electronic moments atomic electronic moments ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہمارا material جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے ہمارا paramagnetic material next تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس paramagnetism is also a weak effect but unlike diamagnetism اب diamagnetism جیسا نہیں ہوتا ہمارا paramagnetism کیونکہ paramagnetism جو ہوتا ہے یہ بسکلی اس کا ایک magnetic effect ہوتا ہے ٹھیک ہے اور diamagnetism کا effect cancel ہو جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک very weak magnetism ہوتا ہے اس لئے paramagnetism جو ہوتا ہے یہ ایک اچھا magnetism ہوتا ہے مطلب یہ magnetize ہو جاتا ہے اب یہاں بھی دیکھیں magnetic moments is aligned in the direction of the applied یا applied magnetic field ٹھیک ہے اب جو field applied کرتے ہیں بسکلی اس field کی direction میں magnetic moments جو ہوتی ہیں جو 22 بنتی ہیں unpaired electron کی وجہ سے بسکلی اس کی وجہ سے بسکلی ہمارا material magnetize ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ بسکلی جو magnetic moments ہوتی ہیں وہ applied magnetic field کی direction میں alignment ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا paramagnetism بنتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اسی طرح بات کریں ferromagnetism is a very strong effect and arises when the adjacent magnetic moments align themselves in the same direction ٹھیک ہے اس میں بھی magnetic moments ہوتی ہیں وہ same direction میں اچھی طرح alignment ہو جاتی ہیں خود بخود جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ferromagnetism بن جاتا ہے ہمارا material ٹھیک ہے یہ اس سے بھی پیرا سے بھی زیادہ strong ہوتا ہے ferromagnetism اب اس کی next category کی بات کریں anti ferromagnetism جیسا ہے کہ نام سے ذہرہ anti کے اندر basically opposite ہوتا ہے ٹھیک ہے equal and opposite ہونے کی وجہ سے effect cancel ہوتا ہے the adjacent moments are equal and opposite to the each other and the hints the complete cancellation of the moments take place basically alignment جو ہوتی ہیں basically alignment کو اگر یہاں پہ میں شو کروانا چاہوں تو یہ ایک magnetic moments downward direction میں ہے یہ upward direction میں اس طرح alignment جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے جسے ہم domain کے اندر basically بات کر دیا تو اس کا effect cancel ہو جائے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ anti ferromagnetism بنتا ہے ہمارا material اب ferromagnetism last category کیا ہے اس میں بات کریں تو it is a similar to the anti ferromagnetism یہ anti ferromagnetism کی طرح ہی ہے basically لیکن اس کے اندر difference کیا ہے کہ اس کے اندر alignment اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ basically ہمارے پاس اس کے اندر یہاں پہ reading کرتے ہیں similar to the anti ferromagnetism accept that the adjacent moments is unequal in the magnitude that means the complete cancellation of the moment does not take place basically اندر اس کے اندر پانچ اگر اس طرح ہیں opposite downward or opposite اور اس کے اندر تین جو ہوں گے وہ same direction میں ہوں گے اس لیے basically سارا effect جو ہوتا ہے وہ cancel نہیں ہوتا fairy magnetism کے اندر جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کچھ نہ کوئی moments وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ alignment ہو جاتی ہے یا رہ جاتی ہے اس لیے ہمارا fairy magnetism بنتا ہے the magnetic material are classified according to the nature of the magnetism present in this way over the noted that جہاں پہ دیکھا گیا ہے above certain critical temperature جہاں پہ critical temperature کے اوپر بھی ہمارا material demand کر رہا ہے distinction between the various type of the magnetic material disappear all the material become the paramagnetism مطلب جب بھی temperature کو increase کریں گے ہمارا material چاہے وہ fairy magnetism ہو pharaoh magnetism ہو چاہے وہ ہمارا کوئی بھی material ہو وہ basically ہمارا paramagnetism بن جاتا ہے ٹھیک ہے diamondism کو چھوڑ کے کیونکہ وہ magnetism نہیں ہوتا اس کا effect cancel ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارا فارس نمبل اگر ہم بات کریں ہمارا pharaoh magnetism اس کو 750 degree 70 کی rate کے اوپر اگر iron ہے تو basically وہ paramagnetism بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ basically temperature کے اوپر depend کرتا ہے اور ہمارے سارے material اس category میں آ جاتے ہیں پیرو مگنیٹیزم میں ٹھیک ہے this various type of magnetisms have been described ان کو ہم آگے فردر دیکھیں گے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تو یہ تو ہمارا lecture آج type of magnetism سے related اور وجوہات کیا ہوتی ہیں magnetism بننے کی اور کون کونسی categories ہیں اور کونسا strong magnetism ہوتا ہے کونسا week ہوتا ہے اس کو discuss کیا اور ان کی وجوہات کو discuss کیا concept کو یہاں پہ لے کے چلے تو فردر ہم چیزوں کو categories کریں گے فردر step لے کے چلیں گے all the best تو یہ میں نے بک آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ریکمینڈ کی تھی solider physics یہ آر کے پوری کی انڈین بک ہے بہت اچھی بک ہے اس کو میں نے کتبی فالو کیا تھا تو اس کو آپ ضرور پڑھئے گا یہ mse bse میں even کہ mfilm میں آپ کے لیے کافی helpful ہوگی solider physics کی بک ہے all the best take care اللہ حافظ چینل پر نیتے چینل کو سبسکرائب کر لیں